موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اندین انداللہ الاسلام سورہ عالی امران آیت نمبر انیس حضراتی قرامی آج آپ کے سامنے ایمان اور اسلام کے اتحاد یا تغائر پر بحث کی جائے گی یعنی آیا اسلام اور ایمان ایک ہے یا الگ الگ ہے یعنی اسلام اور ایمان متغائر ہیں یا متحد ہیں اس حوالے سے اللہ مبتر الدین عینی علیہ الرحمت و رزوان اپنی کتاب امدت القاری جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو انیس پر ذکر فرماتے ہیں کئی تحقیقات یہ فرماتے ہیں کہ ایک بحث یہ ہے کہ آیا اسلام اور ایمان متغائر ہے یا متحد ہے دونوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ لغت میں اسلام کا معنی ہے انقیاد یعنی انقیاد کا معنی ہوتا ہے اطاعت اطاعت اور ماننا تسلیم کرنا یہ اسلام کا معنی ہے وہ کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اسلام کا شرعی معنی یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اللہ کی اطاعت کرنا کلمہ شہادت پڑھنا واجبات پر عمل کرنا اور ممنوعات کو ترک کرنا کیونکہ یہ معنی اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ان کی دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز قائم کرو زکاة مفروضہ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور اسلام کا اطلاق جو ہے وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا جاتا ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ دین یہودیت دین نصرانیت تو دین محمدیت پر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے سورہ آل عمران آیت نمبر انیس میں ارشاد فرمایا انت دین انداللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے اور دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کو رب مان لیا اور اسلام کو دین مان لیا اس نے اسلام کا ذائقہ چک لیا تو اب اس سے دین اسلام یعنی اسلام کا اطلاق دین پر بھی ہوا کرتا ہے جس کی دلیل دی گئی تو اس کے بارے میں اسلام کے حوالے سے آپ کو بتا دی گیا پھر انہوں نے آگے ذکر فرمایا ہے کہ پھر اس بات میں یعنی یہ تو اسلام کی کچھ ڈیفنیشن آپ کے سامنے بیان کر دی گئی لیکن اس کے بات فرماتے ہیں کہ پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے محققین کا یہ مذہب ہے یعنی جتنے بھی محققین ہیں ان کا یہ مذہب ہے کہ ایمان اور اسلام جو ہے یہ متغائر ہے الگ الگ ہے اور فرماتے ہیں کہ یہی صحیح مذہب ہے یعنی اسلام الگ چیز ہے اور ایمان الگ چیز ہے اس کے بعد لکھتے ہیں بعض محدثین اور متقلمین اور جمہور معتزلہ کا یہ مذہب ہے کہ ایمان اور اسلام جو ہے یہ شرعن مترادف ہے یعنی بلکل ایک ہی ہے متحد ہے وہ فرماتے ہیں تو مگر صحیح مذہب ہے کہ اسلام اور ایمان جو ہے یہ بلکل الگ الگ ہے ایمان ایک الگ شئی ہے اور اسلام ایک الگ شئی ہے علمہ خطابی نے کہا ہے کہ ایمان اور اسلام جو ہے یہ متلقن متحد یا متغائر نہیں ہیں بلکہ مسلم جو ہے بعض اوقات مسلم ہوتا ہے اور بعض اوقات مسلم نہیں ہوتا یعنی کوئی اسلام لے آیا تو بعض اوقات وہ اسلام پر رہتا ہے اور بعض اوقات وہ مسلم نہیں ہوتا کیسے مسلم نہیں ہوتا کہ مطلب یہ ہے کہ انسان بعض اوقات جو ہے وہ اسلام کے احکام کی پیروی نہیں کرتا اور بعض اوقات وہ پیروی کرتا ہے تو جب وہ پیروی کرتا ہے تو وہ مسلم رہتا ہے یعنی وہ اطاعت کر رہا ہے فرما برداری کر رہا ہے اور جب وہ پیروی نہیں کرتا ہے تو وہ مسلم نہیں رہتا ہے مطلب وہ فرما برداری نہیں کر رہا ہے لیکن وہ آگے لکھتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ ہر وقت مومن ہوتا ہے یعنی ہر وقت کیا ہے باطن میں اس کا ایمان بچا رہتا ہے تو لہٰذا ہر مسلم مومن ہوتا ہے اور ہر مومن مسلم نہیں ہوتا ہے اس کے بعد آگے لکھتے ہیں اللہم عبدالدین عینی علیہ الرحمن کہ ایمان کی اصل جو ہے وہ تصدیق ہے اور اسلام کی اصل جو ہے وہ استسلام ہے یعنی اطاعت انقیاد جس کا معنی میں انقیاد ہے بساوقات انسان جو ہے وہ ظاہر میں اطاعت گزار ہوتا ہے اور باطن میں اطاعت گزار نہیں ہوتا اور کبھی باطن میں صادق ہوتا ہے اور ظاہر میں اطاعت گزار نہیں ہوتا ہے وہ آگے لکھتے ہیں کہ اس کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں ایک جو نسبت ہوتی ہے عام خاص مطلق کی نسبت یعنی عام خاص مطلق کی نسبت یہ ہوتی ہے کہ جیسا کہ بعض فضلات اس کی تصریح کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اور تحطیق یہ کرتے ہیں کہ اس میں نسبت جو ہے وہ عام خاص من وجہ کی ہے کیونکہ کبھی ایمان بغیر اسلام کے ہوتا ہے ایمان جو ہے بغیر اسلام کے ہوتا ہے جیسے کہ مثلا کوئی شخص کسی پہاڑ کی چوٹی پر اپنی اقل سے اللہ کی معرفت حاصل کرے اور کبھی نبی کی اللہ کی معرفت حاصل کرے اور کبھی نبی کی دعوت پہنچنے سے پہلے اللہ کی وجود اور اس کی وحدت اور اس کی تمام صفات کی تصدیق کرے اسی طرح کوئی شخص تمام ضروریات دین پر ایمان لے آئے اور اقرار اور عمل کرنے سے پہلے اچانک مر جائے تو یہ مومن ہے یہ مومن ہے لیکن یہ مسلم نہیں ہے کیونکہ مسلم کا تو لفظ اسی کو ہوتا ہے جو اس پر کیا ہے اطاعت کرے اس کی فرمبرداری کرے اس کے عمل کو مانے کیونکہ اس نے باطنی اطاعت کی اور ظاہری اطاعت نہیں کی اور منافقین ظاہری اطاعت کرتے تھے اور باطنی اطاعت نہیں کرتے تھے تو لہٰذا ایمان اور اسلام میں ایک مادہ اجتماعی اور دو مادہ افترائی ہیں ایک مادہ اجتماعی اور دو مادہ کیا ہے افترائی ہیں اور اسی کو عموم خصوص منوج کہتے ہیں کہ ہر مومن مسلم تو ہوتا ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا ہر مسلمان کیا ہے مومن نہیں ہوتا اس کے بعد آئیے علامہ اینی کا ایمان اور اسلام کو متغائر قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے لکھ رہے ہیں آگے تحقیق یہ ہے کہ ایمان اور اسلام مفہوماً متغائر اور مصداقاً متحد ہیں کیسے ہیں؟ یہ دلیل میں پیش کر رہا ہوں کہ علامہ اینی جو کہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان جو الگ الگ ہیں مگر ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے انہوں نے اپنی تحقیق بیش کی ہے اب آگے علامہ تفتہ زانی لکھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام جو ہیں یہ واحد ہیں جو اب انہوں میں نے تو علامہ اینی کی بات پیش کر دی لیکن میرے قول کی بنیاد پر علامہ اینی کا یہ قول جو ہے یہ درست نہیں ہے کہ ایمان اور اسلام الگ الگ ہیں انہوں نے جو دلیل پیش کی ان کی دلیل سراخوں پر ہے لیکن اس بات کو خیال رکھیں ایک لفظی اعتبار سے ایمان اور اسلام الگ الگ ہیں لیکن معنوی اعتبار سے ایمان اور اسلام الگ الگ نہیں ہو سکتے علامہ تفتزانی لکھتے ہیں کہ علامہ ایمان اور اسلام واحد ہیں علامہ تفتزانی نے اپنی کتاب شرع قائد صفحہ نمبر 94 سے 96 تک یہ بات لکھی ہے کیونکہ اسلام خضو اور انقیاد ہے یعنی احکام کو قبول کرنا اور ماننا اور یہی ایمان کی حقیقت ہے اور اس کی تائید قرآن مجید کی آیت کریمہ کر رہی ہے جیسا کہ سورہ زاریات آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر اشارت فرمایا فَاخْرَجْنَا مَنْ قَانَ فِيهَ مِنَ الْمُومِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَ غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس بستی میں جو مومنین تھے ہم نے ان سب کو نکال لیا تو ہم نے اس میں مسلمین کے ایک گھر کے سوا اور کوئی گھر نہ پایا اب اگر یہاں دیکھئے کہ اگر اسلام ایمان کا غیر ہو تو اس آیت میں مومنین سے مسلمین کا استثناء سہی نہیں ہوگا یہاں پر پہلے اللہ نے مومنین کا لفظ ذکر کیا اس کے بعد استثناء جو کیا ہے یہ مسلمین کا لفظ ذکر کر کے کیا ہے تو اگر ایمان اور اسلام الگ الگ ہو تو یہاں پر مسلمین سے استثناء کرنا یہ درست نہیں ہوگا خلاصہ یہ ہے کہ شریط میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ فولا شخص مومن ہے اور مسلم نہیں ہے یا مسلم ہے اور مومن نہیں ہے ایمان اور اسلام کے اتحاد سے ہماری یہ مراد ہے یعنی ان دونوں کا مصداق واحد ہے خواہ مفہوم الگ الگ ہو یعنی مصداق جو ہے یہ بالکل واحد ہے مفہوم اگرچہ الگ الگ ہے اور مشایق کے کلام سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایمان اور اسلام کو مصداق کے لحاظ سے واحد اور مفہوم کے لحاظ سے متغائر مانتے ہیں یعنی مصداق تو ان کا ایک ہی ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے وہ متغائر مانتے ہیں جیسا کہ کفایہ میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبروں اور اس کے عوامر و نباہی کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے اور اس کی اطاعت کا نام کیا ہے اسلام ہے اور جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے عوامر و نباہی کی تصدیق نہیں کرے گا اور تو انقیاد متحقق نہیں ہوگا اطاعت متحقق نہیں ہوگی اس لیے ایمان اسلام سے مصداق کے لحاظ سے الگ نہیں ہوتا تو اگر یہ مان لیا جائے کہ اسلام اور ایمان الگ الگ ہے تو بہت ساری کیا ہے خرابیہ لازم آئے گی لیکن اگر آپ کا یہ اعتراض ہو کہ سورہ حجرات آیت نمبر چودہ میں اللہ فرماتا ہے قَالَتِ الْأَحْزَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا یا کیا ہے کہ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے آپ فرمایا کہ تم ایمان نہیں لائے ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے اگر یہ عیسائیت میں آیت سے یہ اعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں ایمان کے بغیر اسلام کے تحقق کی تصریح ہے ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ شریعت میں جو اسلام معتبر ہے وہ ایمان کے بغیر متحقق نہیں ہوتا اور اس آیت میں اسلام کا شریع مانا مراد نہیں ہے بلکہ لغوی مانا مراد ہے یعنی تم ظاہری اطاعت کر رہے ہو باطنی اطاعت نہیں کر رہے ہو جیسے کوئی شخص بغیر تصدیق کے کلم شہادت پڑھ لے بغیر تصدیق کے کیا ہے کلم شہادت پڑھ لے تو باطنی تو اس نے اطاعت نہیں کی ظاہری کر رہے یہی تو منافق کرتے تھے تو یہاں پر لغوی مانا اسلام کا مراد ہے ظاہر تحقیقی مانا مراد نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے مطالف سوال کیا تو آپ نے یہ فرمایا بخاری مسلم کی یہ روایت ہے کہ اسلام یہ ہے کہ اگر تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور اگر تم کو استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اسلام آمال کا نام ہے نہ کہ تصدیق قلبی کا اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اسلام سے مراد اسلام کے سمرات اور اس کی علامات ہیں اسلام نفس اسلام مراد نہیں ہے جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بن عبدالقیس کے وفد سے فرمایا تھا اتدرون مل ایمان باللہ الہ آخری بخاری کی حدیث ہے اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ فقط اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے آپ نے فرمایا یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا اب اس حدیث میں ایمان سے مراد ایمان کی علامات اور ان کے سمرات ہیں جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم ایمان کے ستر اور کچھ حصے ہیں سب سے عالی درجہ لا الہ الا اللہ کہنا اور ادنا درجہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا اس حدیث میں بھی ایمان سے مراد ایمان کے علامات اور اس کے سمرات ہیں یہ علامہ تفتہ زانی نے فرمایا نیز علامہ تفتہ زانی علامہ تفتہ زانی فرماتے ہیں شرع مقاصد میں یہ شرع عقائد میں شرع عقائد کے جلد یہ شرع مقاصد جلد دو صفہ نمبر دو سو ایک سیٹ میں فرماتے ہیں کہ بعض معتزلہ کا یہ مذہب ہے کہ ایمان اور اسلام میں تغایر ہے وہ علامہ تفتہ زانی فرما رہے ہیں کیونکہ ایمان کا معنی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا اور اسلام کا معنی ہے تسلیم کرنا اور اطاعت کرنا اور تصدیق کا متعلق ہے خبر دینا اور اسلام کا متعلق ہے عوامر اور نواحی کو تسلیم کرنا ان کی ایک دلیل تو سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ جس کا جواب ہم دے چکے ہیں پہلے اور دوسری دلیل یہ ہے ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات سورہ احضاب آیت نمبر پیتیس میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اس آیت میں ایمان کا اسلام پر عطف کیا گیا ہے عطف اور عطف کا عطف جو ہے ماتوف اور ماتوف علیہ کے درمیان جب واوے متغائرہ ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز دو چیزوں کے درمیان واوے تغائر آتی ہے تو تغائر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عطف تغائر کو چاہتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عطف کے لئے تغائر بالمفہوم کافی ہے اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام مفہوماً متغائر ہے لیکن مصداقن جو ہے یہ متحد ہے اور تحقیق یہ ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں کا مرجع جو ہے وہ اضعان اور قبول کرنا ہے اور تصدیق کا تعلق جس طرح جس طرح خبر دینے سے ہے اسی طرح اس کا تعلق عوامر اور نواہی سے بھی ہے بہنی طور کے توام عوامر اور نواہی حق ہیں علامہ تفتہ زانی نے اسلام اور ایمان کے اتحاد پر اس سے استدلال کیا ہے کہ اسلام اور ایمان جو ہے یہ متحد ہیں جیسا کہ سور حجرات آیت نمبر سترہ میں علامہ تفتہ زانی نے دلیل پیش کیا ہے فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپ پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے ہیں آپ فرمائیں کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی اب ذرا بتائیے کہ سب سے پہلے شروعات میں اس آیت میں اسلام کا ذکر تھا لیکن اللہ نے آخر میں اسلام کی جگہ ایمان کا ذکر کیا اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان متحد ہیں اس کے بعد سور نمن آیت نمبر اکاسی میں اللہ فرماتا ہے آپ صرف انہی کو سناتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو وہی مسلمان ہیں اس کے بعد سور بقرہ آیت نمبر اکسو دو میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم کو صرف اور تم کو صرف حالت اسلام میں ہی موت آئے ان آیات میں اسلام کی جگہ ایمان اور ایمان کی جگہ اسلام کا اطلاق کیا گیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام جو ہے وہ واحد ہیں اور ان آیات کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں اللہ میں ابن حمام فرماتے ہیں اپنی کتاب مسائرہ معل مسامرہ جلد دوست صفحہ نمبر تین سو دس میں فرماتے ہیں کہ اہل حق یعنی اشائرہ اور حرفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ایمان اسلام کے بغیر اور اسلام ایمان کے بغیر موتبر نہیں اس سے عبارت کی تشریح میں علامہ کمال بن ابی شریف لکھتے ہیں اپنی کتاب مسامرہ جلد دوست صفحہ نمبر تین سو دس اور تین سو گیارہ میں کہ یعنی اسلام کے بغیر یعنی ایمان کے بغیر اسلام موتبر نہیں اور ان میں سے کوئی دوسرے کے بغیر متحقق نہیں ہوتا ہے میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ شرع مواقف صفحہ نمبر سات سو بیس میں لکھتے ہیں کہ اسلام اور ایمان واحد ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ایمان اسلام کا غیر ہوتا تو پھر ایمان لانے والے کا ایمان مقبول نہ ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول کیا تو وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا اب جب دیکھئے کہ علماء اور متقلمین کے ان دلائل اور تصریحات سے واضح ہو گیا کہ اسلام اور ایمان جو ہے یہ واحد ہیں لیکن مفہوماً جو ہے یہ متغائر ہیں اور مصداقن جو ہے یہ متحد اور جنہوں نے ان میں تغائر کا قول کیا ہے ان کا قول یہ کیا ہے درست نہیں ہے آگے بیان کرتے ہیں اللہ مطف تفتہانی علیہ رحمہ کہ شریعت میں ایمان کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو کس احکام اور خبریں لے کر آئے ان سب کی تصدیق کی جائے یعنی جن چیزوں کے متعلق ہدایت کے ساتھ یہ اجمالاً معلوم ہو کہ آپ ان کو اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں تو ان کو دل سے مان لینا یہ مومن ہونے کے لئے کافی ہے اور مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ انسان پہلے عدیان باطلہ یعنی جو باطل دینے ہیں اس سے برات کا اظہار کرے پھر اللہ کی وحدانیت اور کی ذات اور تمام صفات پر ایمان لائے حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور آخری رسول ہونے پر ایمان لائے قرآن مجید اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لائے تمام نبیوں پر تمام فرشتوں پر تقدیر پر قیامت پر مرنے کے بعد اٹھنے پر اور جزا اور سزا پر ایمان لائے دن اور رات میں پانچوں وقت کی نمازیں پڑھنے رمضان کے روزے رکھنے نیسا اور کیا ہے نساب کے مطابق زکاة ادا کرنے اور بشرت استطاعت حج کرنے کا اقرار کرے اور اس کے بعد جھوٹ قتل زنا پاک دامت پاک دامن کو تحمت لگانے سے لگانے شراب نوشی چوری ڈاکہ اور دگر تمام محرمات سے اور رہنے کا اقرار کرتا رہے اور اجمالاً یہ ہے کہ اجمالاً یہ معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو خبریں لے کر آئے ہیں وہ سب سچی ہیں اور آپ جو احکام لے کر آئے ہیں وہ سب برحق ہیں جن کاموں کو آپ نے حکم دیا ہے ان پر وہ عمل کرے گا اور جن کاموں سے آپ نے منع فرمایا ہے ان سے اجتناب کرے گا اس زمانے کو مانے اور اس کی تصدیق کرنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے یہ تو مسلمان ہونے کے لئے بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جو کچھ لے کر آنے اور اس کی تفصیل قرآن مجید اور احادیث میں ہے آپ کی احادیث کے ایک مجموعہ سہ مسلم تو لہٰذا یہ چیز کو اگر مان لیں گے ہم تو ماننے کے بعد یہ بات بالکل واضح طور پر بیان کی جائے گی کہ اگر آپ کو ان تمام چیزوں پر لے کر چلیں گے تو بالکل آپ حق پائیں گے تو لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان اور اسلام میں الگ الگ ہے مصداق کے اعتبار سے لیکن کیا ہے مفہوم کے اعتبار سے کیا ہے وہ دونوں متحد ہیں اور جو لوگ متغائر کا قول کرتے ہیں وہ درست نہیں اسلام بارہ موسیقا